موسیقی 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 ایک ساتھ آ کر جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں کیا آگے آنے والے وقت میں وہ نرندر موڈی کو ٹکر دینے میں کیا کامیاب ہو پائیں گی کیا نئی عبارت وہ لکھ پائیں گی اس کو لے کر چرچہ جو ہے وہ زورو پر ہے تو کل اور آج کی دن دونوں تصویروں کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے اس سب کے بیچ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج جو ملاقات ہوئی ہے سونیا گاندھی سے ملاقات کے بعد ممتب انرجی نے کئی اہم باتیں کہیں ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کو شیطریے دلوں پر بھروسہ کرنا ہوگا اور جو شیطریے جو پارٹیز ہیں یعنی کہ جو ریجنل پارٹیز ہیں انہیں کانگریس پر بھروسہ کرنا ہوگا یعنی کہ دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہوگا تو کہیں نہ کہیں جب وہ یہ بات کہتی ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نکالا جائے کہ وہ یہ مانتی ہیں کہ اپوزیشن کا چہرہ جو ہے وہ دراصل کانگریس بن سکتی ہے اور اسی لیے انہوں نے دونوں طرفہ یہ کہا ہے کہ شیطریے دلوں پر بھروسہ کانگریس کو کرنا ہوگا اور شیطریے دلوں کو کانگریس پر بھروسہ کرنا ہوگا اور ممتن بیوینر جی نے یہ بھی کہا کہ بھاشپہ بہت مضبوط پارٹی ہے لیکن اس سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ وپکش ہے کیونکہ اتنی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں ساؤٹ سے لے کر نورٹ کی جو تمام پارٹیز ہیں وہ ایک ساتھ ایک منج پر لانے کہ ان کی پوری قواعد اس سے پہلے بھی کر چکی اور ایک بار پھر سے وہ کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوہزار چوبیس میں جو وپکش ہے وہ اتحاس رچے گا وپکش میں ایک تاؤں ہونی چاہیے حالانکہ یہ بھی انہوں نے کہا اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ دوہزار چوبیس میں وپکش کا نیتہ آخر کون ہوگا تو سیدھا جواب انہوں نے نہیں دیا اور جس طرح کے انداز کے لیے وہ جانے جاتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جوتشی نہیں ہوں لیڈر کون ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لگاتار جو پیڈ میڈیا ہے جو گودی میڈیا ہے وہ جب بھی اس طرح سے اپوزشن جماعتیں ایک ساتھ آتی ہیں اپوزشن پارٹیز ایک ساتھ ایک منج پر آتی ہیں تو ہمیشہ یا تو یہ کہہ کر خبریں چلائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں پھوٹ پڑ سکتی ہے اور الگ الگ طرح کی خبریں چلائی جاتی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بس کا چہرہ کون ہوگا کیا چہرے کو لے کر گھما سان ہوگی اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ چلانے کی تمام ہیڈنگز چلانے کی کوشش کی جاتی ہے جب بھی اس طرح کے اسے تمام جو اپوزشن پارٹیز ہیں وہ ایک جوٹ ایک منج پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہی بتاؤں کہ ممتاب انرجی نے ایک طرح سے سرکار پر تنز بھی کیا ہے پیگسس کو لے کر پشمنگال وہ پہلا راج بن گیا ہے جس نے جانچ کمیٹی بنائی ہے اور چھ مہینے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کے لئے کہا ہے اور یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر سب سے زیادہ تیزی سے جس نے اٹھایا مضبوطی سے جس نے اٹھایا وہ ممتاب انرجی تھی اور ممتاب انرجی نے اس کو لے کر موڈی سرکار پر تنز قصہ انہوں نے کہا کہ پیگسس پر سرکار جواب آخر کیوں نہیں دے رہی ہے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ جاسوسی کیوں کرائی گئی کس نے کرائی گئی اگر سرکار نے نہیں کرائی ہے تو پھر یہ کس نے کرائی ہے یہ اور زیادہ گمبیر معاملہ ہے سرکار نے کرائی ہے نہیں کرائی ہے اس کا جواب سرکار دے اور اگر پالیسی لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیجی پی کی طرف سے اور گودی میڈیا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سنسد میں جو ہے وہ بات نہیں کرنے دی جا رہی ہے اس کو لے کر شور شرابہ ہو رہا ہے ہنگامہ ہو رہا ہے ایسے کیسے کام چلے گا تو دراصل گودی میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ جو بل بیجی پی پاس کرانا چاہتی ہے یا جس طرح کا ڈسکشن بیجی پی چاہتی ہے صرف اسی طرح کا ڈسکشن ہو نہ کی جب اپوزیشن پارٹیز سوال پوچھ رہی ہے سرکار کو کڑگری میں کھڑا کر رہی ہے اس کی نیتھیوں کو لے کر پالیسیز کو لے کر تو وہ شور شرابہ وہ ہنگامہ نہ ہو بلکہ جیسا سرکار چاہتی ہے بس اسی طریقے سے سنسد جو ہے چلتا رہے اس کو لے کر ممتب انرجی نے کہا ہے کہ اگر پالیسی جو ڈسیزن سنسد میں نہیں لیے جائیں گے وہاں چرچہ نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی یہ چائے کے ٹھیلے پر نہیں ہوتا ہے یہ سنسد میں ہی ہوتا ہے تو یہ پھر سے ممتب انرجی نے تنز کیا ہے کہ یہ چائے کے ٹھیلے پر نہیں ہوتا ہے یہ سنسد میں ہی ہوتا ہے یعنی کہ پالیسی ڈسیزن جو ہے اب اس سب کو لے کر لگاتار جو ہے وہ سیاست تیز ہو گئی ہے راہل گاندھی کے ادرشتہ میں بھی آج اپوزشن جماعتوں کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے آ کر راہل گاندھی نے بھی یہ کہا کہ پیگسس جاسوسی کانڈ کو لے کر کہ میرے فون جو ہے وہ پوٹینشل ٹارگٹ میں تھا میرے فون کی جاسوسی کرائی گئی اس کے علاوہ خود انہوں نے اپنے منتریوں تک کی جاسوسی کرائی کسی کو نہیں بخشا گیا اس میں چاہے وہ نیتا ہوں ججز ہوں سینہ کے عدکاری ہوں یا پھر الیکشن کمیشنر ہوں کسی کو نہیں بخشا گیا ہے جورنلس کو نہیں بخشا گیا ہے تو سرکار یہ بتائے کی کیا انہوں نے پیگسس جاسوسی کے ذریعے جاسوسی کرائی یا پھر نہیں کرائی ہے اس کا جواب اس کی طرف سے دیا جائے یہ صاف طور پر کہا گیا ہے اور اس کو لے کر لگاتار ہنگامہ جو ہے وہ جاری ہے لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اس پیگسس جاسوسی کانٹ کو لے کر جو ہے وہ ہیڈ لائنز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور مونسون سیشن میں جس طرح سے ہیڈ آن لیتی ہوئی وپکش نظر آ رہی ہے سرکار کو اس سے کہیں نہ کہیں سرکار کے ماتھے پر جو شکن ہے وہ صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے اور ممتہ کی ان ملاقاتوں کو اگر دیکھا جائے کہ جس طرح کی ملاقاتیں کی ہیں اور ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شرط پوار سے اور اروند کے جوال سے بھی ملاقات کر سکتی ہیں تو اس کا مقصد جو ہے کئی طرح سے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ بھاچپا کے خلاف وپکش ایک جھٹ کر انہیں کڑی ٹکر دینا ہے کیا یہ مقصد ہو سکتا ہے اور اس کے لیے دیدی جو ہیں بنگال موڈل کو توجہ دینے والی ہیں وہ وپکشی ایک جھٹا کے ذریعے تین سو پچھتر سیٹوں پر بھاچپا کو سیدھے چنوٹی دینے کی تیاری میں ہیں ان میں سے دو سو سیٹوں پر کانگریس کو ووک آور کا پرستاو دے سکتی ہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سوتروں کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں اور جس طرح سے ممتہ بینرڈی یہاں پر موجود ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار چوبیس ابھی پھر بھی دور ہے دو ہزار بائیس میں سات راجوں میں الیکشن ہونے والے ہیں اور سب سے مہتپون جو ہے وہ تردیش کا الیکشن ہے اور کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ لکھلو سے ہو کے ہی دلی کا راستہ نکلتا ہے سب سے بڑا پردیش ہے ہمارے دیش کا وہ اور وہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تیہ ہوتی ہیں اور جو وہاں سے جیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ مانا جاتا ہے کہ دلی کی گدی پر قابض ہوتا ہے اور ایک طرح کا نیرٹیو جو ہے پوری ملک میں بنتا ہے اس سے تو کیا جو ممتب انرجی ابھی یہاں پر آئی ہے کیونکہ دو ہزار چوبیس میں ابھی کافی وقت ہے تو کیا سات راجوں میں جو آنے والے وقت میں چناف ہونے جا رہی ہیں کیا اس کو لے کر بھی سٹریٹیجی بناتا ہوا وپکش نظر آئے گا اور کیا ممتب انرجی بھی اس میں کی رول نبھاتی ہوئی نظر آئیں گی یہ بہت مہتپون ہے آنے والا وقت بتائے گا کی اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا لیکن یہ ساری سکبگاہر جو ہے یہ کئی طرح سے اشارے دیتی ہے ان سے پہلے جس طرح سے پرشاند کشور نے ملاقات کی تھی سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے اور کئی طرح کی یہ بات سامنے آئی تھی کیا جو پشم بنگال کا پورا موڈل رہا جس سے ممتب انرجی کو تھمبنگ مجورٹی وہاں پر ملی اور تمام طاقت بیجو پی کے جھوکنے کے بعد تمام اس طرح کا نیگیٹیو ایجنڈا پروپگینڈا بٹواری کی سیاست ماں کرنے کے باوجود بھی ممتب انرجی کو وہاں پر جیت حاصل ہوئی اور ایک مضبوط بہت مضبوط چہرے کے طور پر وہ سامنے نکل کر آئیں تو کیا اسی طرح کی سٹریٹیجی بنتی ہوئی آگے نظر آئے گی ابھی یہ دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا بہت مہتپون ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ دلی میں جس طرح سے دو دن سے حل چل ہو رہی ہے اور کل بھی ممتب انرجی یہاں پر موجود ہے اس سے کہیں نہ کہیں بیجو پی جو ہے ایک اندر سرکار جو اس کے ماتھے پر شکن ضرور آ گئی ہے آپ کو میرا کاریکن کیسا لگا مجھے ضرور بتائے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ہٹ کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئے کریں آپ مجھے یوٹیوب انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکار آدھا